بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ایک بہترین سیریز کی شروعات ہو چکی ہے جہاں پر آسٹریلیا نے بھارت پر پہلے دن جم کروار کیا آپ کو بتا دیں کہ آسٹریلیا ہی ٹیم جو کمزور نظر آ رہی تھی اپنی گید بازی کے دم پر ایک بار پھر بھارت کو بیک فوٹ پر ڈھکیلنے میں کامیاب رہی اور ہمارے بلے بازو کا ویدیشوں میں خراب پردرشن سافتور پر ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملا کیل رہول مرلی وجہت اجنگ رہانے اور ویرات کوہلی اپنی وکیٹ کافی سستے میں دے گئے جس کے بعد بھارتی ٹیم پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن کی شروعات کے پہلے سیشن میں چالیس پر چار ہو گئی جس کے بعد چتیشبر پوجارہ ایک اینڈ پکر کر کھڑے ہوئے تھے اور سبھی بلے بازوں کے ساتھ جم کر بلے بازی کر رہے تھے پوجارہ نے پہلے تو روحید شرما کے ساتھ اچھی ساجداری کی اس کے بعد رشاپ پندھ کے ساتھ ایک کچھ سمیہ کے لیے ساجداری کی جس کے بعد انہوں نے اپنے شورٹس کھلنے شروع کیے رشاپ پندھ کے آؤٹ ہونے کے بعد ایسا لگا کہ بھارت ڈیڑھ سو کے اندر کہیں نہ سیمٹ جائے لیکن روی چندرنشوین کے ساتھ ایک اچھی ساجداری کے بعد چتیشبر پوجارہ یہ سمجھ گئے تھے کہ ان کو اپنے ٹیم کو کم سے کم 200 سے 300 کے سپورٹ تک لے کر جانا ہے اور پوجارہ نے یہی کہا ٹیم انڈیا کے سنگٹ موچک پوجارہ تو بنے لیکن انہوں نے ایک بہترین شتک بھی جڑا پوجارہ نے آج سولوا شتک جڑا اور 246 گیدوں میں 123 رنوں کی میراتھن پاری کھیلی پوجارہ کے کریئر کا یہ شاید سروشریش شتک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ پر آیا ہے جہاں پر بلے باز ترستے ہیں رد بنانے کے لیے اور ایسی سیٹویشن پر آیا ہے جو کافی زیادہ آئیڈیال تھی کیونکہ بھارتی ٹیم ایسا لگا کہ پہلے تو 100 رن کے اندر بک ہو جائے گی پھر 1500 پھر 200 اور اب 200 تک پوجارہ کے اس شتک کی بدولت بھارتی ٹیم پہنچ چکی ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پوجارہ کا یہ شتک کا کتنا فائدہ اٹھاتی ہے ٹیم انڈیا نیکسٹ نائن سپورٹس ڈیس سے اب ایلاش کی ریپورٹ